سماجی رہنمہ فیصل حمید نے قرآن پاک کی بے حرمتی پر شدید رد ملا اظہار کرتے ہوئے سویڈن سے ہر طرح کے روابط اور کاروبار ختم کرنے کی اپیل کے ساتھ ساتھ حکومت وقص سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ سرکاری بائیکارڈ کرتے ہوئے سویڈن سے اپنا سفیر فلفوز واپس بلائیں اور سویڈن کے تفیر کو بھی ملک بدر کر دیں جب تک سویڈن قرآن پاک کو نظر آتش کرنے والے شخص کو کری سزا نہ دے اور کسی بھی مذہبی کتاب کی بے حرمتی پر پابندی کا اطلاق نہ کر دے سماجی رہنمہ فیصل حمید نے تمام عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمیں امہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ملون شخص کو عبرتناک سزا ملنے تک سویڈن کا بائیکارڈ کریں کیونکہ بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ اس طرح کی سازشوں کے خلاف تمام عالم اسلام کی افجیتی ہی سے گھٹیا حرکتوں کا تصور کا ختمہ ممکن ہوگا عروشہ فاطمہ HKM ہم گراجی میڈیا گراجی کے پہچان